مرحب صاحب ظاہر ہے آپ کی پشاور آئی کورٹ سے امید تھی اپنی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ وہ سنیتیات کاؤنسل کو ملیں گی نہیں ملی فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آیا اور فیصلہ آنے کے بعد آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ظاہر ہے جو آپ کی ریاستی جبر کے حوالے سے شکایات ہیں آپ لوگوں کے خلاف جو انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کی شکایات ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے مگر کہیں نہ کہیں یہ بات ہوئی کہ غلطی ہے پارٹی سے بھی ہو گئی ہے پارٹی کی یا تو قانونی حکمت اعملی میں یا سیاسی حکمت اعملی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ جواز بنا کے آپ ان سیٹوں سے محروم ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ غلط ہوئے شکریہ خان صاحب آج خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا پشاور آئی کورٹ کے فیصلے کے متعلق اور خاصی مایوسی ہوئی ان کو بلکہ میں نے آج دیکھا کہ خان صاحب اس فیصلے سے انتہائی ناکشتے اور انہوں نے فوراں کہا کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں اس دبران جو ہے یہ ڈسکشن ہوئی بلکہ ایک اور میٹر بھی بھی ساتھ میں ڈسکشن ہوئی میں یہ کہوں گا کہ یہ دو غلط فیصلے ہیں ان آلات میں ان غلطیوں کا ہم مرتقب ہونا جو ہیں وہ بہت زیادہ باری قیمت ہم دے رہے ہیں پہلی غلطی بڑی غلطی تب ہوئی جب خان صاحب نے ہمیں ادایت کی کہ شیرانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو ہیں آپ الائنس کریں اور اگر کسی صورت میں بلام سے جاتا ہے تو ہمارے پاس آلٹرنٹیو شیرانی صاحب کی پارٹی کی شکل میں رہے اس پہ ٹاس دیا گیا اصد قیصر صاحب کو چیئرمن گوھر صاحب اور مجھے اور ہم تینوں نے کئی میٹنگ کی شیرانی صاحب کی قیادت کے ساتھ اور آلٹی میٹلی ہم ایک ٹی وارز پہ ہم پہنچ گئے اور کچھ سیٹو کی ایجیسمنٹ بھی خان صاحب کے نوٹس میں ہم لے آئے وہ اگری کر گئے بلوچستان اور کے پی میں اور آلٹی میٹلی خان صاحب نے اس کی فائنل اپرویل دی اور کہا کہ ٹی وارز سائن کر کے پبلک کر دیں ہم نے جا کے میڈیا میں پریس کانفرنس کی اور بتا دیا کہ ہماری ان سے الائنس ہو گئی ہے جب یہ حتمی ہو گیا تو اچانک تین چار دن کے بعد جو ہیں شیرانی صاحب کی پارٹی جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمیں کافی اکموڈیٹ کیا لیکن اس کی پارٹی کا پتہ کھٹ گیا اور بلے باز جو ہیں وہ سامنے آ گیا بلے باز کو کون لائیا بلے باز کیوں آیا اور شیرانی صاحب کو کیوں اٹھایا گیا یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے اور اس پہ جو ہیں ضرور پارٹی کی سطح پہ ذمہ داروں کا تعیون ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ غلط فیصلہ نہ کیا جاتا تو نہ ہم نشان سے محروم رہتے بے شک بلہ نہ ہوتا لیکن شیرانی صاحب کی پارٹی کی نشان پہ ہم الیکشن لڑتے دوسری بڑی غلطی کا ارتکاب اس وقت ہوا جب وعدت المسلمین کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ ہوا اور یہ بات جو ہیں میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کی گئی اس کے بعد جو ہیں وعدت المسلمین کے ساتھ شمولیت میں واحد جو مقصد پنہا تھا وہ اپنی ریزرو سیٹے بچانا تھی لیکن اس کو پھر کورانا یا مسلکی بنیادوں پہ جو ہیں کچھ لوگوں نے اس پیسیل سے یہ شروع کیا کہ مجھے مجھ سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہیں تریٹننگ میسیجز آنے لگے وٹس ایپ پہ اور جس کے بعد جو ہیں قیادت بیٹی ہے اور پھر ہم خان صاحب کے پاس گئے اور خان صاحب نے پھر اس کا حل یہ بتایا کہ قوم کو جا کے پریس کانفرنس کے ذریعے بتائیں کہ ہمارا اس میں مسلک کی نکتہ نظر کوئی نہیں ہے ہم صرف اپنی سیٹے بچانا چاہتے ہیں اور قوم یہ سمجھ جائے گی لیکن پھر اچانک جو ہیں وہ اسی تریٹ کی وجہ سے جو ہیں یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم سنی اتیاط کونسل میں شمولیت کرتے ہیں یہ دو غلط فیصلے ہیں اور ان کی ذمہ دران کا تعیون ہونا چاہیے کیونکہ اسی سے زیادہ سیٹے جو ہیں وہ ہم ان غلط فیصلوں کی وجہ سے لوس کر گئے آج پشاورائی کورٹ نے ہماری پیٹیشن خارج کی غیر ضروری لٹیگیشن میں ہمیں جانا پڑا اتنے نازکالات میں ایسی غلطیوں کا ارتکاب ہونا جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور آج خان صاحب نے خود اس پہ انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے چونکہ یہ بات سمجھنے کے بعد کہا کہ شاید مناسب وقت پہ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے شرانی صاحب کا فیصلہ کیا آپ تین کو ٹاسک دیا آپ تین بھی آن بورڈ تھے اچانک وہ فیصلہ تبدیل ہوا اور بلے باز کی طرف چلے گئے بلے باز صاحب والے اچانک آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ زیادہ ایم ڈی بلی ایم کا نام آیا پھر کبارانہ آپ کہہ رہے کہ وہ تھریٹننگ میسیریز آئے یہ تھا پارٹی میں آپ کو تو پتا ہوگا رہا کہ کون تھا جو یہ فیصلے کر رہا تھا جو اچانک شرانی صاحب سے عمران خان صاحب کی بھی ہدایت تھی آپ لوگ بھی آن بورڈ تھے وہ شرانی صاحب سے اس نے بلے باز پر جم کیا بلے باز سامنے آیا اچانک ایم ڈی بلی ایم ایم ڈی بلی ایم سے سنی تیاد کانفرنس کون تھا یہ جس نے یہ فیصلے کیے پھر اچانک یہ فیصلے جس نے بھی کیے ہیں لیکن ان فیصلوں کے نتیجے میں پارٹی کے ساتھ انتہائی ظلم ہوا ہے اور ان لوگوں کی شناخ بھی ہونی چاہیے ان کا تعدارک بھی ہونا چاہیے پارٹی جو ہیں ڈیسپلنری کا روائی کریں اور ورکرز کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کے منڈیٹ کو جو انہوں نے دیا تھا پارٹی کو ان کے ساتھ یہ غلطیوں کا خمیازہ ہم بگت رہے ہیں اور آج خان صاحب کے ساتھ کل کی ایشو پہ بات ہوئی اور میں نے بلکہ گوھر صاحب نے بھی اس پہ اپنا کنسرن شیئر کیا لیکن کون تھے اس کا جواب جو ہے میرے خیال میں بعد از پراب میں دے سکوں گا کیونکہ میں خود اس حوالے سے واضح نہیں ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں ابتدا میں ہم تینوں ڈیل کر رہے تھے تو اچانک جو ہے شیرانی صاحب کے ساتھ اس ایگریمنٹ کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچائے جا سکا پھر یہ جو وحدت المسلمین کا ایشو تھا تو ہم منٹلی تو تیار تھے لیکن پھر جو ہے یہ سونی اتیاط کونسل میں آ جانا جبکہ ہمیں علم تھا کہ یہ مسئلہ پیش آئے گا سونی اتیاط کونسل میں کیونکہ الیکشن ایک 2017 ایک بات کہہ رہا ہے اور آرٹیکل 51 آئین کا دوسری بات کہہ رہا ہے تو یہ ایشوز کا ہمیں ادراک تھا کہ ہمیں عدالت میں جانا پڑے گا الیکشن کمیشن ہمیں نہیں دے گی یہ ریزرو سیٹ ہے اس کے باوجود ایسی غلطیوں کا ارتکاب ہونا جو ہیں ان علات میں انتہائی افسوس نہ کہ اور پھر ایسی صورت میں آج جب عبران خان صاحب سے آپ لوگ ملے ہیں تو انہیں امید تھی کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا یا عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا پھر اپنی بھی کچھ غلطی ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد انہیں لگ رہا تھا کہ کم اس کم فیلال ایک بند گلی میں جماعت آ گئی ہے کوئی راستہ اس وقت نہیں نظر آ رہا ہے کہ اس راستے سے نکلنا کیسے ہے خان صاحب نے آج ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے کہا کہ صدیوں میں ایسے انقلاب آتے ہیں کسی قوم میں اور واقعی دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے وہ ایک انقلاب ہے اتنی باری منڈیٹ سے قوم نے پی ٹی آئی کو نوازا اور اب نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آئے دن ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے آج بھی گجرہ والے کی ایک نشیست ہم سے ریکاؤنٹنگ کی نام پیچینی گئی پہلے ساڑھے سات آزار سے ہمارے امیدوار جیتے ہوئے تھے علف اٹھایا اسمبلی میں ہمارے ساتھ تھا آج بھی ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹا ہوا تھا اچانک ان کو اطلاع ہی ہے کہ جی ادھر تو ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے یعنی امیدوار کو پتہ بھی نہیں ہے ساڑھے سات آزار سے جیتا ہوئے امیدوار آج جو ہیں شام کو ساڑھے تین آزار سے آر گیا یعنی کہ گیارہ آزار ووٹ جو تھے وہ ریکاؤنٹنگ میں پہلے کیوں شمار نہیں ہوئے اور یہی ہمارے ساتھ لودرہ کے کلکے میں ہوا وہاں پہ بھی کم و بیش چودہ آزار ووٹوں کا فرق تھا تو وہ ہمارا امیدوار ہار گیا نون کا جیت گیا یہ ابھی جو ہمارے اپوزیشن لیڈر عمرہ یوب خان نے بات کی اسد قیسر صاحب نے بات کی ہے کہ جی ڈیل ہوئی ہیں اور ڈیل کے نتیجے میں ہماری اور نشستیں دی جائیں گی تو بادیوں نظر میں تو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہماری سیٹے ہیں جو سگڑتی جا رہی ہے شاید حضب اقتدار کو یہ بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے اور ان کے ارادے تو یہی ہیں کہ یہ سارے ہی وہ ہڑپ کر لے بار صاحب تو پھر راستہ نکلے گا کیسے میں یہ جانا چاہتے ہو نا ایک تو الیکشن ڈے پر آپ لوگوں کے لیے عوام نکلی آپ کا ووٹر شپورٹر بھی نکلا آپ کا دعویٰ ہے کہ ایک سو اسی سیٹے تھی جس سے آپ کو محروم کیا گیا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ملی ہیں ان سے بھی محروم کیا جا رہا ہے اب کیونکہ آپ کو ریزرف نہیں ملی تو اس کی وجہ سے سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس میں بھی آپ کو ایک بہت بڑا ظاہر نقصان پہنچے گا آپ کو وہ سیٹے نہیں ملیں گی خیبر پر اختون خاصے بہت بڑا نقصان پہنچے گا تو راستہ نکلے گا کیسے جس انقلاب کی وہ بات کر رہے ہیں اس انقلاب کا راستہ نکلے گا کیسے میرا خیال ہے کہ پہلے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک ہونا چاہیے ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے کیونکہ خان کے حکامات جو ہیں وہ رد ہوئے ہیں اور کن کے حکامات پر عمل درامت ہوا ہے میں اتنی سینئر پوزیشن میں ہونے کے اباوجود مجھے علم نہیں ہے اور آج خان صاحب کے ساتھ کل کی اس موضوع پہ گفتگو ہوئی عمیر نیاجی صاحب موجود تھے بیرسٹر گوھر صاحب موجود تھے رانجا صاحب موجود تھے اور خان صاحب نے بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی اب بنگلی کا جہاں تک تعلق ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ تو سنی تیات کانسل اور ایم ڈی وی ایم نے مل کے کی تھی اور وہ غالباً عمران خان صاحب کے ایماء پر ہوئی تھی ان سے ملاقات کے بعد ہی وہ آناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ سنی تیات کانسل میں آپ چمولیت اختیار کر رہے ہیں یہ میں نے عرض کیا نا کہ خان صاحب نے تو میری موجودگی میں یہ ادائیات دی تھی کہ جائیں قوم کو بتائیں کہ ہم مسلکی نکتہ نظر سے قطعن جو ہیں کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے بلکہ ہم اپنی سیٹے بچانا چاہتے ہیں یہ بات قوم کو سمجھانی ہے تو پھر جو مسلکی نکتہ نظر کو لوگ ہوا دے رہے تھے شاید وہ ذرا توڑی سی مان پڑ جاتی تو خان صاحب کے اس کلیر کٹ ڈیریکشن کے بعد جو ہیں یہ جو متحدہ نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کے ساتھ مجید صاحب وحدت المسلمین ایم وی ایم آنہ آہ جیہو وحدت المسلمین سے ہٹ کے یہاں پہ آنا میں نہیں سمجھنا ہوں کہ یہ فیصلہ دانشمندانہ تھا اور بیسیکلی اس فیصلے سے ڈیفائنٹ ہوئی ہے خان کے اپنے انسٹرکشنز کی اور عمران خان صاحب بھی آج یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط فیصلہ ہو گیا ہم سے جیہاں وحدت صاحب اور گڑاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ظاہرہ وہ ویسے اوتھ میں بھی نہیں آئے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو مانتے ہی نہیں ہوں پھر ایک ملاقات ہوئی بڑی مضبط انداز میں ہوئی جس پر ایک قبض کا بھی تعریف ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں بات آگے بڑھے گی گورننس پر فوکس ہوگا مسائل نہیں ہوں گے مگر عمران خان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو عمران خان صاحب جو ہیں ہانس لی ان کے پاس فیڈ بیک آیا ہے ورکرز کا بھی ورکرز نے ملاقات کو اچھے نکتہ نظر سے سراحہ نہیں ہے لیکن خان صاحب کو یہ ادراک ضرور ہے کہ جو کے پی میں فائننسل پوزیشن ہے حکومت کا مرکز کے ساتھ چلنا اور پھر جو ہمارے کرزجات ہیں آئیڈل نیٹ میں فیڈریشن کی طرف عرصہ کے واجبات ہیں ان تمام چیزوں کی ریکوری ہوگی کیونکہ کیپی میں معاشی صورتحال بڑی ہی ناگفتہ بے ہیں تو لہٰذا آج اسی شوپی بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے اور خان صاحب جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ گرچے برکر جو ہیں وہ چونکہ اپنی ان کی ایک لائن ہیں تینکنگ ہیں ایموشنز ہیں لیکن انہوں نے علی امین خان کی اس ملاقات پہ کچھ زیادہ ناراضگی کا ایزار نہیں کیا نہیں کیا